السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین روزے کا تربیتی پہلو کیا ہے آج ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد رمضان کا مہنہ آنے والا ہے رمضان کا مہنہ دن کو روزے داری اور رات کو عباد گزاری کا مہنہ ہے تلاوت قرآن سے دلوں کو منور کرنے کا مہنہ دلوں کی پیاس کو تلاوت قرآن سے سہراب کرنے کا مہنہ دلوں کی بنجر زمین کو تلاوت قرآن سے عباد کرنے کا مہنہ دلوں پر گناہوں کی جمی ہوئی سیاہی کو دھونے کا مہنہ گناہوں کی بخشیش اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہنہ صدقات و خیرات کرنے کا مہنہ ہے یہی ہے وہ مہنہ جس میں جنت کے دروادے کھولے جاتے ہیں جہنم کے دروادے بند کر دیے جاتے ہیں یہی مہنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرتا ہے درجات بلند کرتا ہے گناہ ماف کرتا ہے یہی وہ مہنہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کی بالش ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں کو ترہ ترہ کے نعمان سے نوازا جاتا ہے یہی مبارک مہنہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا رکن بنایا جس کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے اور لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور عجر کی امید کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے روزے میں بے شمار فائدے ہیں عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں روزہ ہی ہے جو نفس کو غلازتوں برے اخلاق اور تکبر سے بخیلی سے پاک کرتا ہے پھر روزہ ہی ہے جس سے انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے بردباری پیدا ہوتی ہے سخاوت اور نفس کو مغلوب کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے سامعین ذرا ہم دیکھیں کہ روزے سے کیا کیا فائدے ملے والے ہیں روزے سے عبادت میں دل لگتا ہے بندگی کو صرف اللہ کے لئے خاص کر دینے کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اور اخلاص اللہ سے قریب کرتا ہے اور اللہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جاتا ہو روزہ نفس کے تقاضوں جسم کے ناجائز خواہشات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے اور روزہ ہی ہے جس میں انسان میں جس کے ذریعے انسان میں ایک مضبوطی پیدا ہوتی ہے جب روزے دار دن کے وقت اپنے آپ کو حلاو چیزوں سے رکھتا ہے تو اس سے اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ باقی اوقات میں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی روکھیں روزہ انسان کو صبر اور نقص پر کنٹرول کی عادت پیدا کرتا ہے جس سے اس کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے راستے میں پیش آنے والے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے روزہ پورا مہنہ انسان کے تمام آزا کی تربیت کرتا ہے دل کو گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتا ہے روزہ انسان کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ ہر انسان اپنے اختیار سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنی پوری زندگی اللہ کی قانون کے تابع کر دے روزہ پورا مہنہ پورے بدن کی تربیت کرتا ہے نفس کو دنیاوی خواہشہ سے آزاد کرتا ہے روزہ صرف پیٹ اور نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں بلکہ حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے چسم کے انگ انگ کو ان تمام چیزوں سے روک دے جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ہاتھ ہو کے آنکھ کان ہو کے زبان یا پاؤں جن تمام کے تمام چیزوں کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے روزہ چاہلوں کے ساتھ بردباری کا درست دیتا ہے روزہ دار سے جب کوئی جھگڑتا ہے گالی دیتا ہے یا اسے چوش دلاتا ہے تو غصے کو پی جاتا ہے بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے لہذا میں تو سے علجنے کے ارادہ نہیں رکھتا ہوں روزہ روزہ دار کے دل کو محتاج اور تنگ دس کے لئے شفقت اور رحم دلی کے جذبات پیدا کرتا ہے جب بھو کو محسوس کرتا ہے نا تو اس کے اندر غریبوں کے لئے رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور فوراں ان کی مدد کرنے تیار ہو جاتا ہے پھر زکاة فطر جو مت مسلمان کے ہر فرد پر لازم ہے اس پہلو کو اور زیادہ مضبوط کر دیا یہ تربیت افراد کا ایک اہم پہلو ہے جیسے مسلمانوں کے درمیان عام کرنا بہت ضروری ہے اس سے محبت اور بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے روزہ روزہ دار کو بتاتا ہے کہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی نے بندگی کرنے سے کونسی چیز مومن کے لئے اللہ کی توفیق اور مدد سے خوشی کا ذریعہ ہوتی ہے مومن خود بخود سکون کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یوں خبر دی ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کی وجہ سے خوشی محسوس کرے گا یہ مسلم کے لئے بایت ہے روزہ روزہ دار کے دل میں اجتماعیت کے تصور کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک ہی مہنے میں روزہ رکھتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خیر روزہ کے سبب سے ہے ماہ رمضان رنگ و نسل کے اختلافات کے بوجود پورے دنیا میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کو اس عبادت میں شریک کر لیتا ہے جس سے مسلمانوں کے اندر اتحاد مضبوط ہوتے جاتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالع تو ہم تمام کو روزہ کے سارے کے سارے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ